دوستو یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ چلتے سمیں اپنی آنکھیں پوری کھول کر چلنا چاہیے کیونکہ کبھی نہیں پتا ہوتا کہ کب آپ کو کیا کچھ مل جائے کچھ ایسا جس کے بارے میں آپ اپنے دوستوں کو بتا سکیں اور کئی بار صرف آنکھیں کھول کر چلنا ہی کافی نہیں ہوتا اگر آپ کچھ اچھا کھوجنا چاہتے ہیں تو دھرتی کے نیچے اپنی تلا شروع کرنی ہوگی کیا پتا سالوں سے دبا ہوا سامان آپ کے دوارہ کھوجے جانے کی پرتیقشہ کر رہا ہو اور آج میں آپ کو ایسی ہی کچھ دبی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ نے دیکھی ہو تو ٹی وی پر ایک سیریز آئی تھی جس کا نام وائکنگز تھا اس سیریز کو دیکھنے کے بعد ہی لوگوں نے وائکنگز میں دلچسپی دکھانی شروع کری کینڈینیویا سے آئے لوگوں نے یوروپ میں جا کر لڑائی کری اور ہمیشہ سے ہی یہ بات ہوتی آئی ہے کہ اصلی وائکنگز کا سامان آج بھی دھرتی میں گڑا ہوا ہے اور اب نوروے کی ایک ٹیم نے وائکنگز کا کوئی سامان نہیں بلکہ ایک پورا کا پورا شپ ہی کھوج نکالا ہے جو کی ایک قبرستان کے نیچے دبا ہوا ہے پورا تطوہ ویبھا کے لوگ جب رڈار لے کر کھوج کر رہے تھے تو انہیں چھیاسٹھ فوٹ لمبا ایک شپ دکھا جو ستے سے صرف دو فوٹ نیچے دبا ہوا ہے جس قبرستان کے نیچے یہ دبا ہوا تھا اسی قبرستان میں وائکنگز کے راجہ کو بھی دفنایا گیا تھا اس کے بعد پورے جہاز کا اوپر سے ہی سکین لیا گیا اور اس کے بعد ہی پتا چلا کہ اس کے کچھ اپکرن اور جہاز کا فلور آج بھی مٹی میں کچھ حد تک صحیح سلامت دبا ہوا ہے ویجیانکوں کو اب یہ نیرنے کرنا ہے کہ کیا اس جہاز کو باہر نکالنا چاہیے یا نہیں کیونکہ ہر کسی کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس جہاز کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو یہ پوری طرح سے ٹوٹ سکتا ہے ابھی اندر ہے تو کم سے کم صحیح سلامت جڑا ہوا ہے دوستوں یو دکشنری ایپ میں اب آپ کسی بھی میسیز کو اپنی منچاہی بھاشا میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یہ اب بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ یو دکشنری ایپ کے میزک ٹرانسلیٹ فیچر یا میگنی فائن گلاس والے آئیکن کو کسی بھی بھاشا میں لکھے میسیز پر لا کر چھوڑنا ہے اس کے بعد ترنت آپ کے سامنے اس میسیز کا مطلب آپ کی منچاہی بھاشا میں آ جائے گا یہ واقعی کمال کا فیچر ہے ڈسکرپشن میں دیئے گئی لنک پر کلک کر کے ابھی یو دکشنری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں ابھی تک میں نے اور آپ نے یہی سنا ہے کہ کوئی بیکٹیریا جو فوٹسنسسز یعنی کہ پرکاش سنسلیشن کی پرکریہ سے جندہ رہتا ہو اور اسے جندہ رہنے کے لیے دھوپ اور اوکسیزن جروری ہوتی ہے لیکن دھنیوہ دیجے سپین کے کچھ ویگیانکوں کو جنہوں نے دھرتی کی گہرائیوں میں ایک خاص طرح کے بیکٹیریا کو ٹھونڈ نکالا ہے دھرتی کے دو ہزار فیٹ نیچے ویگیانک ایک کوئے کا پریقشن کر رہے تھے اور اس جگہ پر نہ ہی کوئی دھوپ تھی اور نہ ہی کوئی ہوا تھی لیکن سایانو بیکٹیریا جسے آم بھاشا میں بلیو گرین ایلگی بھی کہا جاتا ہے اس بیکٹیریا نے خود کو جندہ رکھنا سیکھ لیا ہے جب ویگیانکوں نے اس پر پریقشن کیا تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ بیکٹیریا اوکسیزن کی بجائے کسی طرح ہائیڈروزن کا استعمال کر کے فوٹوسنثیز کی پرکریہ کو انجام دیتا ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو جو کتابیں آز تک فوٹوسنثیز پر لکھی گئی ہیں اور جو آز تک ہمیں پڑھایا گیا ہے ان سبھی کو بدلنا پڑے گا جہاں یہ نیا بیکٹیریا پایا گیا وہاں کے واتاورن کو ڈارک بائوسفیر کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں بلکل نہ کے برابر پتا ہے پکشیوں کو دیکھنا اور ان کی تصویریں نکالنا اکثر جمین کے اوپر کا کام ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پکشی ہوا میں اڑتے ہیں اور دنیا بھر کے جارتر پکشیوں کو آپ ہوا میں یا جمین ستر پر ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو گولڈن بی ایٹر کو دیکھنا ہے تو آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور انتھولوجسٹ ایلیکسی لاؤشکین نے ایک سنکلپ لیا کہ وہ گولڈن بی ایٹر کی ایک دم سٹیک فوٹوز نکالیں گے اس کے لیے ان کو ولگا ندی کے کنارے جمین کے اندر اس پکشیوں کے گھوصلے ڈھونڈنے پڑے لیکن اپنے کیمرہ کو استعمال کرنے کے لیے ان کو تھوڑی پرتیقشہ کرنی پڑی کیونکہ جیسے ہی یہ اپنا سامان لے کر ان پکشیوں کی گفہ میں گئے تو سارے پکشی ان سے ڈر گئے اس کے بعد انہوں نے اسی گفہ میں اپنا ایک کیمپ لگایا اور آپ شاید وشواس نہ کریں پر وہ اپنے کیمپ سے پورے دو ہفتوں تک باہر ہی نہیں آئے ان دو ہفتوں میں پکشیوں کو یہ وشواس ہو گیا کہ یہ انسان ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے بعد ہی یہ کمال کی فوٹوز پہلی بار اس دنیا کے سامنے آئی ان پکشیوں کا نام بھی ایٹر اس لیے پڑا کیونکہ ایک تیزی سے اڑتی ہوئی مکھی کو یہ پلک جھپکتے ہی پکڑ لیتے ہیں اور ان کی پہچان کر پانا بھی بہت زیادہ مشکل والا کام ہے ایک کریش ہونے والا پلین کریشنگ کے سمیں آسانی سے جمین میں دھس سکتا ہے لیکن چیک ریپبلک میں پراک کے پاس ایک مک ٹونٹی ون لڑاکو ویمان کو جان بوجھ کر دفنایا گیا یہ کام کیا بریٹش آرٹسٹ روزرز ہائنس نے انہوں نے پورے یوروپ میں گھوم کر ملیٹری ڈیلرز کے ساتھ بات کری اور ان سے ریکویسٹ کری کہ وہ ان کو سستے میں ایک مک ٹونٹی ون جہاز دے دیں اور ایسا ہی ایک پرانا مک ٹونٹی ون جہاز تھا جسے روزر کو دے دیا گیا اس کے ہر پارٹ کو وہاں الگ الگ کر کے لائے گیا اور جہاں اسے دفنایا جانا تھا اسی جگہ پر لا کر اسے پوری طرح سے جوڑا گیا اب آپ یہ جرور سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا پاگلپنتی والا کام کوئی کیوں کرنے کی سوچے گا اصل میں روزر ایک آرٹسٹ ہے اور انہوں نے الگ الگ چیزیں پہلے بھی دفنائی ہیں جیسے بائیکس یا پھر سوپرکارز کے انجن اب ان کی اچھا تھی کہ وہ ایک لڑاکو جہاز کو مٹی میں دفنائے روزر کا کہنا ہے کہ وہ ایسی ہر چیز کو شردھانجلی کے روپ میں دفنانا چاہتے ہیں جس نے بڑے بڑے کیرتیمان ستھاپیت کیے ہو اور مک ٹونٹی ون ان میں سے ہی ایک ہے اس دنیا میں کئی بار دنیا کے ختم ہونے کی بھوشیوانیاں کی گئی ہیں ان بھوشیوانیوں کو کئی لوگوں نے بہت زیادہ سیریس لے لیا اور مالا ٹو پول ایریا میں کسی کو دنیا ختم ہونے کی ایسی چنتہ ہوئی کہ اس نے دھرتی کے نیچے بنکر بنا ڈالا بھوشیوانی کے انسار وہ دن آیا جس دن دنیا ختم ہونی تھی لیکن اس دن کچھ بھی خاص نہیں ہوا ایک ٹیم جو وہاں کھدائی کر رہی تھی ان کو وہاں ایک پورا بنکر ملا جس کے موہانے پر ایک بہت موٹا لوہے کا دروازہ لگایا گیا تھا اور اس دروازے کے پیچھے جندہ رہنے اور بچے رہنے کا پورا انتظام کیا گیا تھا یہ بنکر اتنا مجبوط تھا کہ اس پر نیوکلئر بوم بھی گرا دیا جائے تو بھی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس بنکر میں دو کمرے ایک باتروم ہوا پاس ہونے کی ویوز تھا اور 1990 دشک کے کئی کمپیوٹرز بھی وہاں رکھے ہوئے ملے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوگا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور کیا کبھی اس بنکر کی سچ میں جرورت پڑے گی لیکن جس نے بھی یہ بنایا ہوگا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کے اندر آ کر رہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا میں کتنے سموندر ہیں تو آپ کا جواب جرور پانچ ہی ہوگا کیونکہ آج تک ہم نے یہی پڑھا اور سنا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں چھے سموندر ہیں تو کیا ہوگا اداس نہ ہوں اس چھٹے سموندر کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا پیسیفک اٹلانٹک آرکٹک انڈین اور آخر میں انٹارکٹک آوشن کے علاوہ اس چھٹے سموندر کا کوئی نام ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی تک دھرتی کی ستے کے نیچے دبا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا سموندر ہے کہ اگر ہم باقی پانچ سموندروں کو ایک ساتھ ملا دیں تو وہ بھی اس کی برابری نہیں کر پائیں گے یہ سموندر ہمارے پیروں کے تین سو میل نیچے سے شروع ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں تب ہی جان پائے جب ایک چٹان سے پانی نکلنا شروع ہوا برازیل میں ایک ندی کے پاس ہی ایک چٹان سے عجیب طرح کا لاوہ اور پانی جس میں ہیرے بھی شامل تھے وہ سب نکلے اور یہ ہیرے ہائیڈروکسل آئین سے بھرے ہوئے تھے اور یہ ہیرے صرف پانی میں ہی پائے جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ جرور نیچے پانی ہے اور وہ سموندر آج سے لگ بھگ تین بلین سال پرانا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس سمودر میں کسی اور طرح کے جیو جنتو رہتے ہوں شاید آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پرانے جمانے میں پانی کی سرنگوں کو کناٹس کہتے تھے اور یقین مانئے یہ کناٹس ایک بہترین انجینئرنگ کا نمونہ ہے اور ایران میں بھی گانابیٹ کناٹس کو بنے آج تین ہجار سال بیچ چکے ہیں لیکن آج بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے آئرن ایج کے سمیں پانی دھرتی کی گہرائیوں میں پاہ جاتا تھا اور پانی نکالنے کے لیے لوگ اس تک ایک سیدھی سرنگ کھوڑتے تھے اور ہر سرنگ کے اوپر بڑے بڑے چھید بنائے جاتے تھے تاکہ اڑنے والی دھول مٹی باہر جا سکے اور کاریگروں کو تاجہ ہوا مل سکے جرہ سوچ کر دیکھئے اس چالیس میل لمبی سرنگ کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کھوڑا ہے اور اگر دنیا بھر میں کھوڑی گئی ساری کناٹس کی لمبائی کو ناپے تو یہ دھرتی سے چاند کے برابر کی ہوگی ان سرنگ کو بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا ان کا اس طرح بھی ہونا جروری تھا کہ ان میں پانی ایک جگہ روکے نہیں بلکہ آگے بڑھتا رہے اور اگر سرنگ جیدہ کھڑی ہوتی تو پانی تیجی سے بہتا جاتا اس سے بھی سرنگ کو نقصان ہونا پکا تھا اور گاناویٹ کی کناٹس اس دنیا کی زب سے پورانی کناٹس مانی جاتی ہیں ایران میں بنی یہ سرنگ اپنے اندر چار سو ستائیس کوئیں سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کی کل لمبائی اڑھ سٹھ میل کی ہے اس کی کچھ باتیں ہیں جو اسے خاص بناتی ہیں جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں دھرتی سے پانی نکالنا ہو تو ہم دھرتی میں سیدھا کھڑا ایک بورویل کھوڑتے ہیں لیکن ان سرنگوں کو سیدھا نہیں بلکہ لیٹی ہوئے وستہ میں بنایا گیا تھا بے شک یہ طریقہ اس سمیں مشکل تھا بلکہ اسے بنانے کے لیے ایک سٹیک کیلکولیشن کی بھی آوشکتہ تھی دوہجار پانچ میں ایران کی سرکار اور یونیسکو نے مل کر یہ نیم بنایا کہ وہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اسے دیکھ کر ہی دنیا نے مانا بتائیے گا اور اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہیے ہو تو کمنٹ میں پارٹ ٹو جرور لکھیں اور دوستو میں نے ایک اور چینل بنایا ہے اس چینل پر ٹیک سے ریلیٹیڈ فیکٹس اپلوڈ کیے جائیں گے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر رہے ایسی ہنٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسٹیریس دنیا کو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد